موسیقی 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 صاحب بھی میرے ساتھ ہیں کراچی میں وہ بھی سن رہے ہیں اس پر جو سیاسی جماعتوں کا رد عمل ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو آیاز پلیجو صاحب نے اس کے جواب میں کیا کہا وہ میں آپ کو ابھی آپ سن رہے تھے قومی عوامی تحریک کے رہنمائے جناب آیاز پلیجو صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ علطاف حسین صاحب اور متحدہ قومی مومنٹ اس بات کو جو انہوں نے دھورائی ہے پورے پاکستان کے عوام سے معافی مانگیں اس بات کو واپس لیں ورنہ چھے تحریف کو قومی عوامی تحریک سندھ بھر میں مظاہرے کرے گی اب اس کے جواب میں شرجیل میمن صاحب جو ہیں انہوں نے آج جو ایک اپنی پریس کانفرنس کی ہے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا سندھ صوبے میں ایک نیا صوبہ بنانے کی بات اور پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے کی بات سامنے آئی ہے کہ یا تو یہ پرویز مشرف کے خلاف جو ٹرائل ہو رہا ہے اس سے دھیان ہٹانے کی سازش ہو سکتی ہے یا جو کراچی میں اکروس دو بوٹ ایکشن چل رہا ہے اس سے کوئی جھان ہٹانا یا اس پہ کوئی بارگننگ کے لیے یہ تقاریر ہو سکتی ہیں ناظرین ابھی آپ نے سنا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب شرجیل میمن صاحب کو جن کا یہ کہنا تھا کہ الطاف حسین صاحب کی تقریر کا تعلق یا تو پرویز مشرف کے حوالے سے جو ان کو پریشانی ہے اس پہ سے توجہ ہٹانے کیلئے یہ کیا جا رہا ہے ایک نئی صورتحال پیدا کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے یہ کراچی میں جو آنگوئنگ آپریشن ہے اس سے متحدہ قومی مومن پریشان ہے اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں اس موقع پہ میں انوال کرتا ہوں فیصل سبزواری صاحب کی طرف چلتا ہوں فیصل سبزواری صاحب آپ کا اب تک کا کیا رد عمل ہے اس پہ ڈاکسر بی ایس ایکسپیکٹڈ جن ایشوز کی طرف جن زیادتیوں نائنصافیوں اور محرومیوں کی طرف قائطری جنب الطاف حسین نے اشارہ کیا اور ایسے نہیں ہیں کہ پہلی دفعہ اشارہ کیا ہے ایسا بھی نہیں ہے جسا ہمارے بہت سارے دوست بڑی سہل پسندی سے یہ کہہ جاتے ہیں کہ جنب کیونکہ یہ اب حکومت میں نہیں ہیں تو اس نے کہہ رہے ہیں بارہا نشاندہی کی ہے توجہ دلائی ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ان محرومیوں کی جانب جو اشارہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ وسائل پر اور دیگر انتظامی امور پر یہاں کی شہری اردو بولنے والی آبادی کا جائز حق تسلیم نہیں کریں گے تو پھر یہ سینٹیمنٹ بھی ہے تو پھر اگر ان کو نہیں بنانا آپ نے مستقل سندھی تو آپ پھر ان کو سوپہ بنا دیجئے اب they plucked this particular thing کہ جنب سوپہ بنانے کا مطالبہ کیا نہیں کیا امکیم نے الٹاو بھائی نے سوپہ بنانے کا مطالبہ کیا نہیں ہے الٹاو بھائی نے کہا کہ آپ ان کو حقوق دے دیجئے ان لوگوں کے ساتھ آپ یہ زیادتیں ہیں اب آپ اگر مجھ سے یہ دریافت کیجئے گا تو میں بھی بٹلا سکتا ہوں کہ وہ کون سے نقات ہیں جنب کی بریانت پر یہ بات آئی ہے قطع کلام کی معذرت تھوڑی دے پہلے جب میں نے ٹکڑا سنایا آپ کے لیے سنایا ویورز کے لیے بھی سنایا اس میں تو صاف انہوں نے یہ کہا کہ سندھی اردو سپیکنگ سندھیوں کے لیے ایک الگ صوبہ جو ہے وہ بنانا پڑے گا وہ بات ملک کی طرف بھی جا سکتی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا انہوں نے کہا ہی نہیں ہے نہیں ڈاکٹس آپ بالکل کہا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ان اردو بولنے والے سندھیوں کو ان کا جسٹیفائیڈ رائٹس نہیں دینے اگر آپ نے ان کو سندھی نہیں بنانا اگر آپ نے وسائل پر ان کا حق تسلیم نہیں کرنا یہ ہے کانٹیکسٹ میرے پاس پورا ٹیکسٹ موجود ہے اگر آپ کہیے گا میں آپ کو ابھی دیورنگ ڈی پروگرام ای میل بھی کر دیتا ہوں یہ ہے دوسری بات جو انہوں نے کہی انہوں نے کہا دیکھیں آج میں موجود ہوں مجھ سے بات کر لیجئے میں عمر کے اس حصے میں ہوں انہوں نے زرداری صاحب سے بھی کہا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی کہا ہے کہ میں موجود ہوں کل کلان کو میں نہیں ہوا تو کس طرح کی سنٹیمنٹس ہوتے ہیں کس طریقے سے لوگ آج جو احساس محرومی ہے وجود اس کو کل لوگ کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے خطاب کے دوران اس خدشے کا اظہار کیا ہے جس کو یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ملک توڑ دینا اسی خطاب ملتا ہے ان ساری باتوں کے بعد یہ کہا کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے طالبان دہشتگردوں کے لیے اگر میں نے کہا کہ میرے ایک لاکھ کارکنان حاضر ہیں تو بھارت جو کہ پاکستان کا دشمن ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے میرے دو لاکھ کارکنان حاضر ہیں تو میرے خیال میں کانٹیکس جو ہے اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی تھوڑے سا مسئلہ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جن محرومیوں فیصل صاحب نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں اتنی پریشان ہوئی ہوئی ہے لوکل باڈیز کے حوالے سے جہاں پہ آپ کا ایک مسئلہ ایک برس سے چل رہا ہے کہ پریشانی میں آپ نے پاکستان کو رگڑ دیا آخر آپ کا جو جھگڑا پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے اس کا لاہور میں بیٹھے یا پشاور میں بیٹھے یا کوئٹا میں بیٹھے یا فیصل آباد میں بیٹھے پاکستانیوں کے ساتھ بھلا کیا تعلق ہے یہ تو آپ کا ایک لوکل سیاسی جھگڑا ہے جس کو آپ نے ایک ہمگیر شکل دے دی ہے ڈاکر صاحب پاکستان پور اگر مقصود ہو تو پھر دو لاکھ کارکنان ایم گیم کے حاضر ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے تو پھر یہ بات میرے خیال میں اس تقریر میں جچتی نہیں میری دلیل یہ ہے دوسری بات یہ کہ لوگوں کے جو جذبات ہیں لوگوں کے اندر جو احساس محرومی ہیں اس کو سمجھنا ہاں وہ پاکستان میں کہیں بھی ہو رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں کہیں احساس محرومی ہیں اور میں کراچی میں بیٹھ کے عوامی نمائندہ ہوتے ہوئے سوچوں کہ نہیں میرا مسئلہ ہی نہیں ہے it is a very localized issue انیس سو انہتر چھوڑ دیجئے ستر تک لوگوں کے علم نہیں تھا کہ بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان میں کیا لاوا ہو بل رہا ہے تو میرے خیال میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اتنا آپ دیوار سے نہ لگائیے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہر حد تک جانے پر تیار ہوں ایمکویم یہ سمجھتی ہے کہ صوبہ سندھ میں شہری اور دہی آبادی کو قریب آنا چاہیے مزید قریب آنا چاہیے اس خلیج کو پاتھنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوشش کی روزے اول سے کہ ایک بہتر ورکنگ لیشنشپ قائم ہو یہی وجہ ہے ہم 1988 میں ان کے ساتھ ایک ماہ دے میں گئے باوجود اس کے کہ بہت بیٹ بلڈ تھا میڈ نائنٹیز میں لیکن الطاب بھائی نے جب زرداری صاحب نائن زیرو آئے ہیں تو کہا ہم کوئی فرسودہ قبائلی روایات کے حامل لوگ نہیں ہیں کہ نسل در نسل یہ جھگڑے چلتے رہیں گے اور ہماری ابھی بھی یہی خواہش ہے کیونکہ رورل سندھ کا بڑا مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آتا ہے اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام جو لیجٹیمیٹ پولیٹکل وائسز فیصل صاحب بریک سے پہلے کمس کر ایک چیز کو تو ہم تیہ کر لیں ایک چیز پر فوکس کر لیں کہ جھگڑا آپ کا خالصتن پاکستان پیپلز پارٹی سے سندھ کے کانٹیکس میں ہیں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہمارا بدقسمتی کے ساتھ صوبہ سندھ کے پولیٹکل مینڈیٹ کو اور صوبہ سندھ کے انتظامی امور کو اور وسائل کو خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دیگر پولیٹکل پارٹیز ہوں جس طریقے سے ابیوز اور ایکسپلوائٹ کیا گیا ہے اور ایک طبقہ آبادی کے ساتھ نائنصافی کیے گئی ہے ہمارا وہ جھگڑا ہے فیصل صاحب میرے ساتھ رہیے عمران صاحب بھی میرے ساتھ ہے ناظرین ابھی تک عمران خان صاحب سے ہم پوچھ نہیں سکے اب سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے فیصل انہوں نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا انٹرویو کیا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اور عمران خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات تھے انہوں نے کیا سمجھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کیا انہیں سمجھایا ہے آفٹر دی بریک ناظرین ویلکم بیک بکفے سے پہلے آپ نے ہماری گفتگو سنی فیصل صبزواری صاحب کے ساتھ متحدہ قوہدہ قومی مومنٹ کے اہم رہنما میرے ساتھ ہیں اس وقت بھی لیکن ابھی ہم پہلے کراچی میں سیدھا چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف عمران خان ایکسپریس نیوز کے اینکر پرسن ہیں اب سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ کے اہم رہنما جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے تفصیلاً بات چیت کی الطاف حسین صاحب کے کل کی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے عمران کیا آپ کے تاثرات ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا کیا کہنا تھا دیکھئے وہ کلیر یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو الطاف حسین صاحب نے کل تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہیں پہ کوئی مطالبہ نہیں کیا ڈاہی انہوں نے کوئی دھمکی دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے جو بات کی ہے وہ خدشے کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہ الگ صوبے کا مطالبہ اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے الگ ملک کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے اس کی طرف بات جا سکتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدشہ تھا یہ کوئی دھمکی نہیں تھی اور یہ کوئی مطالبہ نہیں ان کی طرف سامنے اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ اف اینڈ بٹ کے ساتھ کی ہے اگر اور لیکن کا استعمال اس کے اندر ہے لیکن جہاں تک محید پیردہ صاحب بات ہے جو اعتجاج اب جو پولٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں اور جو لوگ اکٹے ہو رہے ہیں اندرون سندھ سے بہت سخت رییکشن آیا ہے اس کے بارے میں اور پاکستان پیپس پارٹی کی جانے سے بھی رییکشن آیا ہے وہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ سندھ کو الگ صوبہ سندھ میں نہیں بننے دیا جائے گا لیکن جو مین چیز ہے وہ کہ پہلی مرتبہ یہ بات نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں پاکستان میں مختلف لوگ یہ کہتے رہے ہیں لیکن الطاف حسین صاحب کی جانب سے جو یہ بات کی گئی ہے کہ الگ وطن کا مضالبہ بھی سامنے آ سکتا ہے میڈیا نے اس کو زیادہ ریپورٹ کیا تھا تمام اخبارات میں یہ چھپا ہوا تھا اس میں میرے خیال میں بات کرنی کی گل جائش ہے کیا آپ نے دیکھیں سندھ کے جو حالات ہیں وہ باقی پاکستان سے مختلف نہیں لیکن کراچی کے اندر جب ایمکی ایم کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے ایمکی ایم کی درس سے الطاف حسین صاحب کی درس سے تو پہلے ہی کراچی کے جس طرح کے حالات ہیں اس لیے وہ زیادہ ایمپورٹن سے اکتیار کر جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے بڑا شہر ہے بہت بڑا شہر ہے اس کی وجہ سے زیادہ اہمیت اکتیار لیکن خاص بات یہ ہے کہ لسانی بنیادوں کے اوپر اگر کوئی صوبہ بنانے کی بات ہوگی کیونکہ وہ بات کر رہے تھے الطاف حسین صاحب اردو بولنے والوں کی کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا اور پھر اس کے ساتھ جڑ رہا تھا ایک بات جڑ رہی تھی الگ صوبے کی جب یہ دونوں چیزیں جڑتی ہیں تو لسانی بنیاد پر کیا ایک نیا صوبہ بنے گا تو وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا نقصان دے ہوگا یہ ڈیبیٹ جو ہے اس کو یہ جنم لے رہی ہے اور پیپس پارٹی کی طرف سے باقی جماعتوں کے در ایکشن آ پی مجھے میسیج آ رہے تھے یار لطیف پلیجو صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کوئی دسکے کے لیے پارٹی اپنے ساتھ ملا لی ہیں اور وہ ساری پارٹیز ان کو یقین دلاری ہیں کہ پرسوں کا جو احتجاج ہے اس میں وہ شامل ہوں گے لیکن ایم کی طرف سے کلیر کیا گیا ہے کہ وہ کوئی اس پہ نہ معذرت کریں گے نہ ان الفاظ کو واپس لیں گے بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہی نہیں جس کے لیے کوئی معذرت کی جائے یا الفاظ واپس لیے جائیں لیکن امران آپ نے خود بھی کہا کہ داکٹر فاروق ستار صاحب بھی اسرار کرتے ہیں کہ اس کا مطلب غلط نکالا کیا ابھی آپ نے سنا فیصل سبزواری صاحب بھی اپنی وضاحت کر رہے ہیں اسی حوالے سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک چھوٹی سی ہم نے پریس بریفنگ دیکھی جس میں داکٹر فاروق ستار اور خالد مقبول صاحب اکٹھے بیٹھے تھے انہوں نے بھی کہا جو غلط مطلب دیا گیا ہے تو کیا یہ جو ساری وضاحت ہے متحدہ قومی مومنٹ کی طرح سے یہ پلیجو صاحب کو سیٹسفائی نہیں کرتی ہے آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی پلیجو صاحب کی جو ہردال کی اور پروٹس کی کال ہے وقتی جگہ برقرار ہے اس پہ کام ہو رہا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وضاحتیں آ رہی ہیں بلکہ آج جب اخبارات چھپے ہیں صبح تو اس اخبار میں ساتھ ہی ایک خبر نیچے چھپی ہوئی تھی میں مختلف اخباروں میں نے دیکھی خالد مقبول صاحب کی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیاکو سباق سے ہٹا کر الطاف عزین صاحب کا بیان پیش کیا گیا ہے اب ان کا بیان الطاف عزین صاحب کا جو ہے وہ پورا ہی چلتا ہے ٹیلی ویجن پر سب کو پتا ہے تو اس میں ہم لوگ کیا کچھ ہٹا سکتے ہیں اس میں سے یا کچھ ہم نے ہٹایا سیاکو سباق سے وہ جیسے آیا ویسے ہی ہم نے پبلک کو دکھا دیا ابھی آپ نے بھی سنوا دیا تھوڑی در پہلے تو جو ملک کی بات ہے وہ کسی کنڈیشن پر نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے ایک انچ کے بارے میں بھی نہیں ہونی چاہیے اور جہاں تک انتظامی یونٹس کا تعلق ہے وہ تو مطالبہ سب لوگ کرتے ہیں سرائی کی صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ در ہزارہ میں بھی کرتے ہیں یہاں سندھ میں یہ مطالبہ پہلی مرتبہ سامنے نہیں آیا پہلے بھی آتا رہا ہے لیکن لسانی بنیادوں پہ اور اگر تاثب کی بنیاد پہ یہ ہوگا یا پولٹیکل فائدے کے لیے یہ ہوگا تو اس میں سوچنے کی بات ہے کہ فائدہ یا نقصان اس میں کس کا فائدہ ہوگا اور نقصان بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ رہیے میں ذرا فیصل سبزواری صاحب کی طرف آتا ہوں فیصل کیا ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی نے اس طرح سے ہینڈل کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ جیسی سمجھدار جماعت کو بڑی جماعت کو سندھ کی کہ آپ کی قیادت ہے وہ بڑی فرسٹریٹڈ ہو گئی ہے لوکل باڈیز کے حوالے سے بات ہو کچھ ہفتےوں پہلے ہم نے دیکھا کہ جب خرشید شاہ صاحب کے منتخب ہونے کا اس وقت جب محل آیا اس وقت متحدہ قومی مومنٹ کو انگیج کر لیا گیا زرداری صاحب کی طرف سے ایک بار پھر آپ ان کے ساتھ جا بیٹھے آپ نے ان کی حمایت کی تو اب آہستہ آہستہ متحدہ قومی مومنٹ محسوس کرتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کو فسا دیا ہے آپ کو جکڑ دیا ہے وہ آپ کو ہینڈل کر لیا ہے انہوں نے اس وقت سے آپ فرسٹریٹڈ ہیں نہیں اگر محید بھائی ہاں میں فسانا یا جکڑنا ہوتا محض تو چلیے شاید کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی ہوتا اسی حیاسی جماعتوں کے ساتھ لیکن یہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آیا ہے یہ تو پورے سندھ کو مصد جس نے آپ کو منڈیٹ دیا بارہا اور جسے آپ نے سرو کرنا ہے آپ اسے پورسٹ آف دا پور موڈل آف گورننس دیکھیں یہ لوگوں کو بتلا رہے ہیں جھوٹ بتلا رہے ہیں کہ جناب اس لوکل گورنمنٹ سسٹم سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور یہ 2001 میں جتنے اختیارات اور وسائل تھے اس سے بھی اچھا ہوگا اور آپ کے ہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہنی لگیں گی تو یہ تو صوبہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہے ایم کی ایم کا ہی مسئلہ نہیں ہے لوکل گورنمنٹ بدقسمتی کے ساتھ یہی سمجھا جا رہا ہے پنیادی جھگڑا کیا ہے پریسٹ صاحب پنیادی ایشو کیا ہے لوکل بارڈی لوکل گورنمنٹ پہ آئین کہتا ہے بڑا کلیرلی کہ اس تمام صوبے ایسی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کروائیں گے جنہیں مالی انتظامی اور سیاسی ذمہ داریاں اور اختیارات تفویز کیے جائیں گے اب جو قانون ہے وہ اس آئین کی شخ کے اوپر آرٹیکل 141 کے اوپر پورا ہی نہیں اترتا ہے کیونکہ اس میں نہ مالی اختیارات ہیں نہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں صوبائی حکومت کے دست نگر ہوں گے جو یہاں پر بلدیاتی حکومتیں نہ ہم نے ہاتھ بلدیاتی حکومتیں قائم ہوں گی نہ ماسٹر پلان کر سکیں گے نہ ٹرافک مانیجمنٹ کر سکیں گے نہ لینڈ کنٹرول کر سکیں گے صرف کچھرہ اٹھائیں چھوٹی سڑکیں بنائیں چھوٹے پارک بنائیں that's it نہ اسکول نہ ہسپتال مصد کچھ بھی نہیں لوکل گورنمنٹ کو جو دیا گیا ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ کی ریاست کمپلیٹ نہیں ہوتی آرٹیکل سیون بڑا کلیرلی یہ بات کہتا ہے ریاست پاکستان کے لیے ہیں وفاقی حکومت صوبائی حکومت اور مقامی حکومت ضروری ہے آرٹیکل ایک سو چالے سے اس مقامی حکومت کی تعریف کرتا ہے امکم اپنے لئے تو نہیں مانگ رہی دوہزار ایک میں ہم نے بارکاٹ کیا تھا یہاں جماعت اسلامی اور مسلم لیگ کی مل کر ایک مخلوط حکومت بنی تھی پیپل پارٹی اس وقت میں نہیں جیت سکی تھی دوہزار پانچ میں جب آپ آئے تو ہماری لوکل گورنمنٹ نے جو ہے یہاں پر کام کیا آپ کو سسٹم ایسا دینا ہے مانڈل آف گورننس آپ کہتے ہیں نہیں جناب صوبائی حکومتیں بہت اچھا کر رہے ہیں دو سو عرب روپے کا اینویل ڈیولیپمنٹ پروگرام ہے صوبائی سندھ کی حکومت کا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں سے پچاس فیصد بھی یہ خرچ نہیں کر پائیں گے وہ خرچ کس طور ہوگا یہ تو ایک دوسری بات ہے اس میں سے پچاس فیصد بھی یہ خرچ نہیں کر پائیں گے کما بھی نہیں پائیں گے فیصل صاحب لیکن سندھ ہائی کورٹ نے جو تیس تاریخ کو فیصلہ کیا اس میں آپ کے نکتے کو اور آپ کے پوائنٹ کو مان کے پرانے سسٹم کو واپس لیا گیا اس کے بعد تو آپ کی فرسٹیشن میں کمی ہونی چاہیے نہیں ڈاکس صاحب ایک نکتے کو محض کہ حلقہ بندیاں جو نامناسب کی گئیں تھیں پیکنڈ چوز کیا جا رہا تھا اپنا میئر لانے کے لیے جس شہر میں بیالیس صوبائی اسمبلی کے نجستوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سات مہینے پہلے محض تین سیٹیں جیتی ہیں وہاں اپنے میئر لانے کے خواب دیکھنے کے لیے جو اپنی یونین کمیٹیز بنا رہے تھے اس کو اور جو مختلف تھرٹ امینڈمنٹ جو بیل ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں دوسری بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو جن نائن صافیوں کے علتا بھائی نے بات کی میں نے بیئی سے لیڈر آف دی آپوزیشن اس سال بجٹ پہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے چیف فنسر صاحب کو ان کے بعد فیصل میرے ساتھ رکیے گا مجھے ایک بریک لینے ہیں ناظرین ایک بریک ہے بریک کے بعد دسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آیاز پر پلیجو صاحب سے بھی بات کر سکیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی پروٹیسٹ ابھی بھی برقرار ہے یا اس کے کال آف کریں گے آفٹر دی بریک ناظرین ویلکم بیک قومی عوامی تحریک کے سرورہ جناب آیاز پلیجو صاحب جن کا بیان ان کا جو ایک سٹیٹمنٹ تھی ہمیں آپ کو اس پروگرام کے شروع میں سنائی بھی تھی وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فون پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پلیجو صاحب السلام علیکم والیکم سلام پیردادا صاحب پلیجو صاحب اسی پروگرام کے شروع میں آپ کی جو تقریر کا ٹکڑا تھا جس میں آپ نے کہا کہ اگر متحدہ قومی مومنٹ اور الطاف حسین صاحب اپنا بیان واپس نہیں لیتے اہل پاکستان سے اس پر معافی نہیں مانگتے تو آپ چھے تاریخ کو مظاہرے کریں گے پروٹیسٹ کریں گے وہ ہم نے اس کے شروع میں سنایا اس بریفنگ بھی دیکھی خالد مقبول صاحب کی جس میں متحدہ قومی مومنٹ کی تمام ہی لیڈرشپ زور دے کے یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں غلط سمجھا گیا ان کا مطلب یہ نہیں تھا ان کی بات افس ان بٹس پہ مبنی تھی الطاف صاحب کی وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسے نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا تو پھر ایسے ہو سکتا ہے کیا اس ساری ایکسپینیشن کے نتیجے میں آپ اپنا جو پروٹیسٹ ہے جو مظاہریں ہیں اسے کال آف کرنے کا سوچ رہے ہیں ڈاکٹر محید صاحب پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں سندھ کے لوگ پزشتہ 65 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے آپ اس میں بھائی ہیں اور سندھ میں بسنے والے پنجابی پشتون سریک کی اور بلوش بھی ہمارے بھائی ہیں ہم سب کو مل کے سندھ کی تعمیر کرنی ہے پاکستان کی تعمیر کرنی ہے پاکستان پہلے ہی مسائل میں گرا ہوا ہے گیس شیڈنگ کے الیکٹرسٹی کے لوڈ شیڈنگ کے پانی کے مسائل میں ٹیرڈزم میں ان حالات میں کیا ہمیں اس قسم کے بیانات دینے چاہیے کہ اگر شکارپور میں مثلا لا این آدھر کی سیچوئیشن ہے نگر پارکر میں ڈیولپنٹ کی سیچوئیشن ہے تو تھر میں کہہ دیا جائے کہ چونکہ تھر میں اشیوز ہیں پانی نہیں مل رہا یا نگر پارکر یا شکارپور میں لا این آدھر خراب ہے جرگے ہو رہے ہیں لوگ آغوا ہو رہے ہیں تو ہم شکارپور کے لوگ الگ صوبہ بنائیں گے یا اگر صوبہ نہیں بنا تو ہم ملک توڑ دیں گے میرے خیال میں یہ غیر ذمہ دارانہ بیان تھا مگر اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمکیم میں کنسٹرکٹیو سوچ رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کل انہوں نے فرمایا ہے کہ آیاز پلیجو کون ہے شاید بھائی مجھے نہیں جانتے حالانکہ کئی ٹاک شوز میں میرے ساتھ بیٹھ رہے ہیں حیدر عباس رزیز صاحب نے بھی فرمایا ہے کون آیاز پلیجو اور ابھی آج عمران فاروق ستار صاحب نے فرمایا کہ ہمارے زخموں پر مرم رکھیں تو بالکل بھائی بھائی کے زخموں پر مرم رکھتے ہیں پلیجو صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جہاں اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں مطلب لگتا ہے پورا پاکستان کہہ رہا ہے سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا بیان زیادہ سختہ غیر ذمہ دار تھا انہوں نے غلط دیریکشن میں بات کر دی لیکن آپ کا اس ونکے پر پروٹیسٹ کرنا شڑکوں پر نکلنا مظاہر کرنا بھی تو بڑا غیر ذمہ دارانا فیل ہوگا کیا آپ اسے کال آف کرنے کا سوچ رہے ہیں پیزازہ صاحب نے عرض کر رہا تھا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں کچھ لوگ دیکھیں بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہمارے بھائی فاروق ستار کر رہے تھے اسی میں آمیر خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جو یوسی نہیں جیت سکتے جو ان کو پتا ہے کہ ہم خون بہانہ بھی جانتے ہیں جو خون دینا جانتا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھیں انہوں نے پشتونوں کے لیے بھی فرمایا کہ جو جارو دینے آئے تھے اس قسم کی لینگویج استعمال کرنا اسی پریس کانفرنس میں حالانکہ عمران فاروق ستار صاحب وہاں پہ پوزیٹیو باتیں کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اگر اینکو ایم ابھی بھی ابھی بھی اینکو ایم پریس کانفرنس آج رات کرے کل صبح کرے کہ ہم سندھ کے توڑنے کے حق میں نہیں ہیں آلطاف صاحب والی جو سپیچ ہے اس کو واپس لیتے ہیں انہوں نے اس کی دیکھیں توجیح کی ہے انکنڈیشنل ایک بات ہوتی ہے میں آپ کا موقع سمجھ گیا آیاز پریجو صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا کال آف کرنے کے بارے میں وہ ابھی کوئی کمیٹمنٹ نہیں کر سکتے میں فیصل صاحب کی طرف آتا ہوں فیصل صاحب آیاز پریجو صاحب کا تو ہم نے شکریہ ادا کر دیا لیکن آپ سے میرا سوال ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ اس موقع پہ کیا ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتی ہے آپ نے سنا ہمارا ان سے تو یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی پروٹس کو کال آف کریں لیکن کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں اپروچ کر سکتے ہیں اس معاملے کو تھنڈا کرنے میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں ڈاکس اپ کر رہے ہیں کل رات سے یہ جو نام نیہاد نیشنلسٹ ہیں اس لیے جو ہیٹ مانگرنگ ہے میں اس کو ریسپونڈ نہیں کرنا چاہتا تھا حیدر عباس رزی صاحب بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے ہم نے جو صاحب آپ کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر تھے میرے خیال میں ان کے الیکشن سے پہلے بھی کلیمز ہم نے سنے تھے کہ میں اتنے ہزار سے ووٹ کم لوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا سیاست نہیں چھوڑی لیکن ووٹ اس سے کم ہی ملے جتنا ان کا کلیم تھا خیر کل ٹنڈو علا یار میں زخمی ہوئے ہیں لوگ آٹھ سے زیادہ اور جس طریقے کی زبان استعمال کی گئی ہے تو ہم ذمہ داری کا مظاہرہ اگر نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب تو یقیناً کہیں نہ کہیں شاید لوگ اس زبان کا جواب اسی زبان میں دیتے لیکن ایمکیم نے بحیثیت جماعت اپنے ناظروں کو برقرار رکھتے ہوئے یہ چیز کنوے کی کہ نہیں ان کی بہت ساروں کی دکانیں اسی پر چمکیں گی کہ جو ہیٹ مانگرنگ ہے اور ہمیں نہیں کرنا یہ ہے ذمہ داری کا مظاہرہ ذمہ داری کا مظاہرہ یہ تھا جس طرح آج آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ایمکیم کی سینئر لیڈرشپ نے بات کی ہے پریس بریفنگ میں بھی یہ بات کی ہے اور الطابع کی تقریر کے ٹیکسٹ موجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں کہ اب اگر کوئی مجھ سے یہ چاہے کہ آپ سندھ میں بلدیاتی قانون لائیں اس میں دہی اور شہری کی آپ تفریخ کر دیں آپ جناب انیس سو سنتالیس میں بننے والے پاکستان پہ انیس سو چہتر میں کوٹا سسٹم جاری کر دیں بھٹو صاحب کے جناب زیادتی ہو رہی ہے رورل سندھ میں مواقع ملنے چاہیے بہت اچھی بات ہے آج چالیس برس ہونے کو آئے ہیں کیا اربن سینٹرز میں نہیں ہوگی آپ جس صوبے میں یہاں کے اربن سینٹر مینلی کراچی اٹھانوے نیانوے فیصد تو صوبے کا ریونیو جنریٹ کر کے دے اور اس کے ٹوٹل اینول ایکسپنڈیچر جو صوبائی حکومت ہے وہ آٹھ نو فیصد بھی نہ کرتی ہو میں اس پر آواز بھی نہ اٹھاؤں میری کانسٹیٹوئنسی بھی تو ہے چھوڑ دیجئے کہ میری زبان اور میری نسل کے لوگ ہوں گے میری کانسٹیٹوئنسی ہے پاکستانی تو ہیں ہر زبان بولنے والوں نے میری جماعت فیصل میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں میرے ساتھ رہی ہے چونکہ عمران ہمارے ساتھ کراچی سے اٹھ چائیں گے ان کا لنک ختم ہو جائے گا مجھے صرف ان سے کوکلی ان کو لانے دے اس ڈسکیشن میں عمران یہ ساری ڈسکیشن بھی آپ نے سنی فاروق سطار صاحب کے ساتھ آپ کی تفصیلی ملاقات بھی ہوئی آیاز پلیجو صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنی وہ ابھی بھی بدستور اسرار کر رہے ہیں کہ متحدہ کو معافی مالنی چاہیے اپنی سٹیٹمنٹ کو ویڈراؤ کرنا چاہیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صورت حال کا حل کیا نکلے گا ان کے تو بار بار میسیجز آ رہے ہیں آیاز پلیجو صاحب کے اور ان کے لوگوں کے یہ تو تیاری کر رہے ہیں اور کال واپس لینا ان کے لیے مشکل لگتا ہے کل کچھ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے لیکن مہت میردادہ صاحب دیکھیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا یہ ہسٹری ہے جب جلسہ ہوتا ہے تو جلسے کا انوارمنٹ کچھ اور ہوتا ہے اس کی ہیٹ کچھ اور ہوتی ہے میاں نواشیف صاحب ہوں عمران خان صاحب ہوں کوئی بھی ہو جلسے میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن علتاب عزین صاحب جو ہیں وہ اس سے بھی ایک قدم آگے نکل گئے ہیں اور اب پہلے بھی ایسا ہوا ہے ان کی جانب سے ایسے سٹیٹمنٹس آئے ہیں جس کے بعد ان کی جو ساتھی ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا بعد میں وہ معاملات کو ڈیفیوز کرتے رہے ہیں پہلے یہ کہا گیا کہ کچھ اینکرز ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی اور پھر کوئی ٹھوک دے گا تو پھر اس طرح کی باتیں بھی اور مختلف باتیں ہوتی رہی ہیں میں سپیسیفک کسی بات پر جانا نہیں چاہ رہا لیکن جو ایک جلسے کی ہیٹ ہوتی ہے اس جذبات میں بے کر وہ اکثر ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کے لیے ہمیں ہمدردی ہے امکی ام کے ساتھیوں سے ان کو پھر بعد میں فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے کچھ معاملات کو ڈیفیوز کرنا پڑتا ہے کچھ چیزوں کی وضاحتیں کرنی پڑتی ہے کچھ سیاکو سباک جو ہیں ان کو شامل کرنا پڑتا ہے اور چیزوں کے بارے میں زیادہ ان کو پین لینی پڑتی ہے تو یہ بھی ایک ویسا ہی واقعہ ہے ابھی اس میں بات ہو رہی ہے لیکن جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے جس پہ میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اردو بولنے والوں کی دکانوں پہ ان کی املاک پہ حملہ ہوا ہے اب یہ اردو بولنے والے سندھی بولنے والے یہ ڈیویجن خطرناک ہے اگر یہ کہیں ہے بھی تو اس کو پولٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈیفیوز کریں ان معاملات کو ختم کریں بجائے اس کے کہ ٹاک شوز میں اپنے بیانات میں اخبارات میں اپنی سٹیٹمنٹس میں اس چیز کو بار بار بولیں کہ وہ سندھی بولتا ہے یہ اردو بولتا ہے اس سے میرے خیال میں حالات اچھے نہیں ہوں گے آپ کا تو لنک مجھ سے کٹ جائے گا بریک کے بعد لیکن فیصل میرے ساتھ ہوں گے کراچی سے آپ کیا کہیں گے کہ فیصل سبزواری صاحب کو کیا کرنا چاہیے ان کی جماعت کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پہ دیکھئے اب الطافظہ انساب نے ایک بات کی ہے اور ایمکی ایم نے یہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے کہا جی جو کہا ہے وہ کہا ہے لیکن اس میں اے فینٹ بٹ وہ بہت ساری گنجائش ہے لیکن ایمکی ایم خالی نہیں کر سکتی اب پیپس پارٹی دیکھیں یہاں پہ حکومت ہے سندھ میں پیپس پارٹی کی اب باقی لوگوں کو بھی فائر فائٹنگ کرنی چاہیے پیر والدنگر یہاں پہ اعتجاج ہوتا ہے اس سے پہلے ہسٹری اعتجاجوں کی اچھی نہیں ہے آنسندھ میں خاص طور پر کراچی میں اگر اعتجاج ہوتا ہے دوبارہ نقصان ہو جاتا ہے آج پندرہ لاشے گریئے کراچی میں کل خدا نہ خواستہ دوبارہ نقصان ہو پرسوں جو ہے پھر اعتجاج ہو تو اس کی گنجائش نہیں ہے یہ تو وفاقی حکومت کو بھی چاہیے یہاں بھی سبائی حکومت ہے اس کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور ایمکی ایم کو بیس سب سے زیادہ ذمہ داری دکھانی پڑے گی پہلے بھی انہوں نے دکھائی ہے ماضی میں کئی مرتبہ ایک مرتبہ پھر انہیں آگے بڑھنا پڑے گا ایسا اعتجاج کو روکے ہیں کوشش کریں کہ ایمکی ایم کو سب سے زیادہ ذمہ داری دکھانی پڑے گی امران ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ ناظرین ایک بریک ہوئا ہے بریک کے بعد میں اس ڈسکیشن کو وائنڈ اپ کروں گا فیصل سبزواری صاحب ابھی بھی میرے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کا ہم حل نکال لے کی سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے آفٹر ڈھ بریک ناظرین وائلکم بیک میرے ساتھ فیصل سبزواری صاحب ہیں کراچی میں اور صرف پانچ سی منٹ کا یہ چھوٹا سا پروگرام کا آخری حصہ اور ٹکڑا ہے اور میں فیصل سبزواری صاحب سے صورتحال پہ سمجھنا چاہتا ہوں فیصل سبزواری صاحب پاکستان کے طول عرض میں اور یہاں اسلام آباد میں ایک ویو یہ بھی ہے کہ الطاف حسین صاحب لندن میں دور ہیں ڈسکنیکٹڈ ہیں وہ بہت سی ایسی سٹیٹمنٹس مختلف اوقات میں کہتے رہتے ہیں بہت کچھ کہہ ڈالتے ہیں جس کے ویرے سے جو ایمکیوم کی لیڈرشپ آپ کی طرح کی ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی طرح کی ہے وہ ایمبیرسٹ ہوتی ہے وہ ڈیفنسیو ہوتی ہے اسے فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے اسے صورتحال کو سمجھانا پڑتا ہے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے صورتحال کو کہ آپ لوگ بھی گراؤنڈ پر ایسے محسوس کرتے ہیں کہ الطاف بھائی کسی حد تک ڈسکنیکٹ کا شکار ہیں وہ کہہ ڈالتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کی کونسیکوینسز کیا ہوں گے نتائج کیا نکلیں گے ری ایکشن کیا ہوگا سمجھانا پڑے گا مشکل ہوگی طرف صورتحال بھائی ایک سنسٹیو آدمی ہے اور مشتل آدمی ہے یہی وجہ ہے کہ پچیس برس کے نوجوان نے ایک سیاسی تنظیم بنائی جو پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بنی ورنہ پچیس برس کے نوجوان تو یہاں شاید اپنے لیڈروں کے پیچھے ناری لگا رہے ہوتے ہیں پہلی بات تو تو یقیناً وہ بات کرتے ہیں تو جذبات میں بات کرتے ہیں اور حقائق اگر تلخ ہوں تو ان کو بیان کرتے ہوئے لبولاجہ بھی تلخ ہو جاتا ہے میں یا امکم کی لیڈرشپ قطن کبھی امبارس نہیں ہوئی ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کہیں وضاحت ضروری ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بحیثت کارکون اپنے قائد کے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آ کر اس کو ایکسپلین کریں اور ہم کرتے بھی ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ الطعبائی ریسپٹیو لیڈر ہیں کہ انہوں نے بساوقات جب یہ محسوس کیا جیسے عمران ان کے ایک سٹیٹمنٹ کا ذکر کر رہے تھے کانٹیکس الطعبائی کا کچھ بھی تھا لیکن الطعبائی نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی دفعہ معذرت طلب کی ہے الطعبائی نے اپنے ایکشنز کے اوپر معافی مانگئے اس قوم سے تو میرے خیال میں یہ چیز تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے چلے فیصل صاحب اگر آپ لوگ مان لیا آپ کی اس بات کو کہ ایمبیرس تو آپ لوگ نہیں ہوتے لیکن اس حقیقت سے تو شاید آپ انکار نہ کریں جو باہر سے بھی لگتا ہے ہمیں دیکھ کے لگتا ہے کہ ایمکیو ایم کی لیڈرشپ کو ڈیفینسیف پہ جانا پڑتا ہے اب اس صورتحال کو نپٹانے کے لیے اسے سنبھالنے کے لیے اس موقع پہ اس کو تھنڈا کرنے کے لیے آپ کیا چیزیں کر رہے ہیں کیا پیپلز پارٹی کو آپ اپروچ کر رہے ہیں کیا ان سے نیگوسییشن کر رہے ہیں یا یہ نیشنلس پارٹی کے ساتھ کوئی باتچیت آپ کر رہے ہیں بہائنڈ ڈا سینز کیا کر رہے ہیں اس کو کیسے تھنڈا کریں گے لوگ صاحب یقین مانی ہے ہم دیفینسیف پہ ہی رہنا چاہتے ہیں اوفینسیف جو ہے رہنا بھی نہیں چاہتے ہیں پرسپشن پریویلز ایک ٹائمز میرے خیال میں دیکھیں ایمکیم سے جو کچھ بن سکے گا وہ کرے گی جس سے میں نے پہلے ارز کیا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سمیں جتنی جنون پولٹیکل فورسز ہیں سوبہ سندھ کی آربن اور رورل کی جو خلیج ہے اور تفریق ہے اس کو مٹانے کے لیے ایک بہتر ورگنگ ریلیشنشپ رہے وہ ہم کریں گے دیکھنے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے لوگوں کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ بڑے اچھے سٹیٹمنٹس آتے ہیں بڑے فلاری سے سب سندھی ہیں سندھ میں رہنے والے سب سندھی ہیں سندھ میں رہنے والے لائن ڈسکنیکٹڈ جی 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 فیصل سب سندھی ہیں سندھ میں رہنے والے فیصل میں آپ کو میں آپ کو سن نہیں پایا کیا آپ مجھ سن رہے ہیں ناظرین ہمارا رابطہ جو ہے وہ فیصل سبزواری صاحب سے منقطع ہو گیا جو میرے ساتھ کراچی میں ہے اور میرا ان سے سوال بنیادی طور پر یہ تھا کہ اسلام آباد کی حد تک کم از کم ایک بڑا بڑتاوہ تاثر یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب بہت کچھ کیا ڈالتے ہیں جس سے کہ متحدہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیفنسیف پہ ہو جاتی ہے ایمبیرس ہوتی ہے اور اس کے جواب میں فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے تھے کہ ایمبیرس ہم نہیں ہیں ڈیفنسیف پہ ہم رہنا چاہتے ہیں فیصل سبزواری صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی ڈاکسر میں سن پا رہا ہوں میرا آرگیومنٹ یہ آ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان بھر کے لوگوں کے بات سوچنی چاہیے کہ بڑی اچھی بات ہے تمام لوگ سندھی ہیں سندھ میں رہنے والے تو پھر یہ کیوں ہے کہ اگر ایک اردو بولنے والا سندھی چیف منسٹر نہیں بن سکتا اس صوبے میں جبکہ اکثریت بھی اس جماعت کی ہو یہ انجسٹس ہے تو یہ اس کو بھی سوچنا چاہیے میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ ہو جن کے پاس بھی حکومت بنانے کا یہاں پر اختیار ہوتا ہے وہ اس کو سوچیں ہمارے بڑے تری سٹھ سال چھے سٹھ سال پہلے پاکستان آئے تھے بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں جو اپنے آپ کو بہت پراؤڈ نیٹف سندھی کہتے ہیں ان کے بڑے ساید دیر سو سال پہلے پاکستان آئے ہوں سب کو مل جل کر بیٹھنا چاہیے اور ہم یہاں املگمیٹ ہوئے ہیں املگمیٹ ہونا چاہیے پاکستان کے لیے ہمارا وقت جو ہے فیصل سبزواری صاحب ہمارا وقت جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا مجھے یہ پروگرام یہاں پہ روکنا پڑے گا آپ نے سنا فیصل سبزواری صاحب متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما اسی پروگرام میں ہم نے آپ کو ٹکڑے سنائے الطاف حسین صاحب کے آیاز پلیجو صاحب کے ان سے بات بھی ہوئی عمران خان جو اینکر پرسن ہے ایکسپریس کے جو نے آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا انٹیو کیا اب سے دو ڈھائی گھنٹے پہلے ان سے بھی بڑی تفصیلاً بات ہوئی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک آیاز پلیجو صاحب نے جو پروٹسٹ مومنٹ کال کی ہے جو احتجاج کال کیا ہے چھے تاریخ کو وہ اس پہ بزد ہیں کہ ایسا ہوگا لیکن متحدہ قومی مومنٹ وہ سلسل صورتحال پہ ایکسپلین کر رہی ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا ہم امید کرتے ہیں کہ اب اور منڈے کے درمیان میں سومبار کے درمیان میں یقیناً کوئی ایسا حل نکل پائے گا سلوشن نکل پائے گا کہ یہ صورتحال کسی حد تک سمجھ سکے گی بہت شکریہ